مٹی کے برطن کاری کا عملی ثبوت ہے سے بکائی دیا پتھی چاڑ کاتا ہے اور پکائی پٹھی پکائیں پshop کے پاکے تاکے پھائی ترینے بعد پ منٹی دیا کوہ � 쳐� روز سے نپс پاک incompat کسی کسی برمارے ان پر بنائے جانے والے نقش و نگار ان کو مزید دیدہ زیب بنا دیتے ہیں آج بھی ہر گھر کی زینت ہیں برطن بنانے والوں کا کہنا ہے کہ ہم اباؤ اجدار سے اس کام سے وابستہ ہیں مٹی کو مختلف اشکال میں ڈالنے کے لیے مٹی کے ساتھ مٹی ہونا پڑتا ہے ہے مہینٹی کو مٹی دے برطنہ دا ہے ماشاءاللہ آج بابی آزم اللہ سلامتو طردار ہے پرانا جانے کیا ہے شبہ ہے بے مٹی دا مٹی دے برطنہ جینے کو شفایا کہ ایک سو اک بماری دا جی ڈاکٹر بھی خود کہن دے نے آئی مہمتی نہیں ہے گئی ہے وہ روی دیا میٹی ہے ان کے لیے آکے تھیار کرنا پہنے نیوز ہونا پہندا میں امیت دکار پن گئی نوز کرنے میں ڈیجہ رکھا ہرکے سی مہنیت مشکریہ ہوں ھرکی دیکھائی میندز کرنے پھرانے آی اگر گا رکھا 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 ڈیجہ یار پنجاہ گئی ڈیجہ کی کچھوٹک گر مکم پڑید یار پھاری آپ دیکھنے سب کرنے گا اسو بعد ان کوٹکے مکم بلانڈیش کا کچھ اتیار کرنے ہیں میرا والد صاحب پہلے کرتے ہیں اسو بعد دادہ پر دادہ ترسان ویکھیا نہیں اپنا ہے گا لیکن یہ کہ والد صاحب کو میں سکھے ہے اور گوئے میں کر رہے ہیں اور میرا کوئی پیان پائی نہیں کرتا صرف میں کرنا ہاں ڈی ایک لسی دو چوندہ گڑواب شیف دائی او باندہ ہے ایک پیالا ہو گیا جاں زیادہ چاٹی ہو گئی لسی واس دیکھ ان کے ہاتھوں میں خدا نے اتنی مہارت دے رکھی ہے کہ وہ کچھی مٹی جسے ایک خاص انداز میں تیار کیا جاتا ہے اسے مختلف اشکال میں تیار کرنا ان کے لئے مشکل کام نہیں پنجابی کلچر کی خاص پہچان مٹی کے برطن آج کے اس جدید دور میں بھی اتنے ہی مقبول ہیں جتنے آج سے برسوں پہلے تھے ندیم ساگر گجرامالا